موسیقی موسیقی آزم خان کے رہائی پر بھاشپر پتہ راکش ترپاتھی کا بڑا بیان سامنے آئے انہوں نے کہا کہ زمانت ملنے کا ابھی پرائے نہیں ہے کہ آزم خان دوش مکت ہو گئے ہیں آزم خان کو ان کے کرموں کے سزا مل کر ہی رہے گی آزم خان کے خلاف جتنے بھی مقدمہ داخل کیے گئے ہیں وہ پیڑیتوں اور غریبوں اور سے داخل کیے گئے ہیں جن پر ستہ کے رسوخ کے دم پر آزم خان نے ارتیچار کیا تھا آزم خان پر جس طرح کے مقدمے درد تھے یہ کوئی راجس سرکار کے دوبارہ پولٹیکل وینڈیٹا کی آدھار پر درد کیے گئے مقدمے نہیں تھے یہ مقدمے پیڑیتوں کی اور سے گریبوں کی اور سے ان کی اور سے درد کرائے گئے تھے جن پر آتیچار کیا تھا آزم خان نے ستہ میں رہتے ہوئے آج آزم خان کی جمانت ہوئی ہے جمانت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کو دو سمکت مان لیا گیا ہے ان کے آپ راجوں کی ان کے معافی مل گئی ہے آزم خان کو سجا مل کر کے رہے گی ٹرائل کوٹ جب اپنا ٹرائل پورا کرے گی تو آزم خان کے لیے سجا مکرر جرور ہوگی بینگا کوتوالی پولیس نے شیطر بھونڈ کے دوران چوری کے مامنے فرار چل رہے آروپیوں کو دھردب ہو چائن کے گفزے سے چوری کا مال بھی برامت ہوا ہے آروپیوں کو جیل پھیجا گیا یوک کلیان ویبھاگ اترپردیش سرکار کے سنگٹھن یوک مانگل دل کے کارکرٹاؤں نے بودوار کی رات اترپردیش کی مہامنے میں راجوپال شریمتیانندی بین پٹیل سے ملاقات کر سنگٹھن کے کاریوں سے افقت کر آیا بتا دے کہ بودوار کی شام کو راجوپال سے ملنے کی آس لے کر یوک مانگل دل کے کارکرٹاؤں زلہ مخیالے سرکیت ہاؤس پہنچے لیکن کافی دیر مشرکت کرنے کے بعد بھی راجوپال سے ملاقات نہ ہونے پر کارکرٹاؤں نے راشوگر گپتکاشی شیورپرسٹ کے سنسطھاپک رفیق پرکاش شعبے اور ان کے سیوگوں کے ساتھ باہر ملنے کی پھتکشا کرتا رہی تھے کافی دیر بھی جانے کے بعد راجوپال مویدہ تہلنے کے لیے باہر نکلی اور سنگٹھن کے کارکرٹاؤں کو باہر کھڑا دیکھ کر خود چل کر کارکرٹاؤں کے پاس پہنچے اور وہاں کھڑے ہونے کا کارکرٹ پوچھنے میں اتنے گپتکاشی شیورپرسٹ کے سنسطھاپک رفیق پرکاش نے ساری بات بتائی ہم لوگ سرکیٹ ہاؤس گئے تھے ملنے کے لیے اور کافی دیر ہم لوگوں نے ان کا انتجار کیا ہماری وقمنگلدل کے سنگٹھن کے ساتھیوں نے بہت پریاز کیا گیا لیکن ان سے ملاقات نہیں ہو پائی پھر بھی ہم لوگ وہاں ڈٹے رہے اور سام پانچ بجے سے ہم لوگ گئے تھے وہاں پر اور ہم لوگ لگ بھگ نو بجے تک وہاں پر انتجار کیے لیکن کوئی بھی ملنے نہیں دے رہا تھا بتایا جا رہا تھا کہ سرکاری کارکرم ہے اور راجیپال مہدیہ کسی سے نہیں ملیں گی لیکن ہم لوگوں نے ہمت نہیں ہاری ہم لوگ انتجار کرتے رہے پھر نو بجے کے آس پاس راجیپال مہدیہ ٹھلنے کے لیے باہر نکلی اور ہم لوگ وہاں پر کھڑے تھے تو انہوں نے اپنے سورچھا کرمیوں کے مادہم سے جاننا چاہا کہ آخر ہم لوگ کیوں کھڑے ہم لوگوں نے اپنی پوری بات بتائی شوابستی میں 14 ورشے کشوری کے ساتھ چھرچھا کرنے والے آروپی سنتوش کمار کو پاکسو ایک کے تحت ساڑھے تین ورش کے قید کے سزا سنائی گئی ہے ساتھی تین ہزار روپے کے اردن سے بھی ڈرنیت کیا گیا تو شوابستی کا ایک پورا ماملہ ہے جہاں پر 14 سال کی نابالک سے چھرچھا کرنے کے آروپی سنتوش کمار کو پاکسو ایک کے تحت ساڑھے تین سال کی سزا سنائی گئی ہے اس کے ساتھی تین ہزار روپے کا اردن بھی لگایا گیا ہے اور اب خبر سون بھدر سے جہاں پتی نے پتنی کو موت کے خانٹ اتار دیا اور خود کو بھی دھاردھر ہتھیار سے حملہ کا موت کی نیند سولا دیا فیلحال موقع پر پہنچے پولیس نے دونوں کے شبوں کو گفزے میں لے کر پوس مارٹن کے لیے بھیجا اور اس پورے کھٹنا میں گاؤں میں ماتم پسرا ہوا ہے ادھر گانڈا میں منسی پرمو کا دورہ رد ہوا دورہ رد ہونے پر سانسد بولتے ہوئے نظر آئے دراصل بھاشپا سانسل بریجبوشن سرن سنگھ نے راج تھاکرے پر پنتوار کرتے ہوئے کہا کہ راج تھاکرے دورباگش آلی ویکٹی ہیں اس کے علاوہ بریجبوشن سرن سنگھ نے کہا کہ راج تھاکرے نے موقع گوا دیا ہے اور اگر راج تھاکرے سنتوں سے موڈیجے سے اور یوگیجے سے معافی مانگتے تو یہ گصہ ختم ہو جائے گا مہین گورکپور میں ان دن اور ڈھون لگاڑوں کے آواز سنائی دے رہی ہے یہ کسی کی سفلتا کی گواہ ہے گورکپور کی بیٹی نے برازل میں جا کر ہندوستان کا پرچم لہرائیہ اور وہ بھی ایسی بیٹی جو دیویانگ ہے تو گورکپور کی بیٹی نے برازل میں جا کر ہندوستان کا پرچم لہرائیہ اور وہ بھی ایسی بیٹی جو دیویانگ ہے بول اور سن نہیں سکتے گورکپور کی عدیتیا یادف نے برازل میں ہونے والے ڈیف اولمپک میں گولڈ میڈل حاصل کیا دل سے گورکپور واپس آئی گئے گورکپور کی بیٹی سواگت میں ہونے والے بجاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جانکاری بھی ایسی بھی ہے کہ اپتہان منتری نریندر موڈی سے ملاقات ان کی ہو سکتی ہے پریوار میں خوشی کے نہر ہے بہت ہم تو بہت خوش ہوں کہ یہ پل ہم کو سارے دکھوں کو بھلا دیا ہے کہ اس بیٹیہ نے مجھے سارے جو دکھ تھے میرے سب کو دور کر دیا ہے جب آپ کو پتا چلا ہے بیٹیہ کی اور آج کا دن اس کے بیچ کے سنگھرش کی کہانی کچھ لائیں گا جب مجھے پتا چلا تو بہت دکھ ہوا مطلب اس کا ہم آپ سے بیعہ بھی نہیں کر سکتے کہ اتنا دکھ ہوا تھا کہ سوچ بھی نہیں سکتے تو یہ لڑکی اوپر سے یہی دماغ میں آتا تھا کہ اگر لڑکا ہوتا تو خیر ٹھیک لیکن لڑکی اب ان کے لئے ہم کیا کر سکتے بہت تکلیف ہوئی تھی پھر اس کے بعد اسور نے جو اسور کا جو مہیمہ تھا جو بھی وہ ان کا آسیر باد کہیے کہ اس بچی نے وہ کر دکھایا جو سب اس کے آگے مجھے پتہ بھی نہیں اب چلتا ہے کہ مطلب یہ بکلانتا ہے یا جو بھی دیبیان پن ہے یہ سب مجھے جرہ سے اب آبھاس نہیں ہوتا ہے سر سنو سے میں بھی سپورٹس مین رہا ہوں اور سب سے مست ہے سپورٹس میں جو بھی بچہ سپورٹس کا اس کے جیون کا سب سے لائیف بتائے کہ نشاسن پورا ماملہ گورپور کر تھا جہاں پر ایک مقبادر بچی نے گورپ کی بات کی ہے گورپ حاصل کیا بچی ملا ہے اس بچی کو اور پردھان منتری نرین در موڈی سے ملاقات کے لیے پورے پریوار کے ساتھ ڈلی بلائے گیا ہے بچی موڈی بچی ساتھ ساتھ مجھے ویبھاغوں میں سامنجز ستھاپیت کر کے لوگوں میں سڑک سرکشا اور یاتا یاد جاگروکتا کے نیاموں کا ہم لوگ جہاں آگے ان کو جاگروک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس اکرام میں آج مہاتمہ گاندھی انٹر کواللیج میں ہم لوگ کیا تھے اور ان کو یاتا یاد نیاموں کا پالنگ کرنے کے لیے بٹایا تھا اور ساتھ میں ہی ٹرافک پولیس نے جو بھی نیا آئی ٹی ایم ایس سنٹر کھولا ہے اس پہ انہوں کی اتصفتہ کو دیکھتے ہوئے ان کو جاگروک کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے ٹرافک مانیجمنٹ چلتا ہے اور کس طرح سے ہمیں یاتا یاد کے نیاموں کا خود بھی پالنگ کرنا ہے اور دوسروں کو ہی پالنگ کرنے کے لیے پرید کرنا ہے اس طرح کو جاگروکتا اور ڈھیان کیا جاگروکتا ہے ٹرافک 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 ITMS کارلے میں NCC Cadets اور Scout Guide کی ودیارتیوں کو یا تیارت کے نیم کے بارے میں جانکاری دی گئی SP Traffic نے ان سے کہا کہ آج جو یا تیارت ویوستہ کو دیکھنے کے لیے NCC Cadets خود اترے ہیں اور چراہوں پر NCC کے ایک Cadets کے جوان آج یا تیارت ویوستہ کو سوچارو روک سے چلانے میں سائیوگ کر رہے ہیں गुरणपूर जिला अधिवक्ता अससेशन और बार काउंसिल अपर मुख्य सचीव प्रदेश सरकार अपनी शिवस्ती के खिलाफ उनके बयान को लेकर विरोध प्रदेशन करते हुए कलेक्टूरेट पहुँचकर जिला अधिकारी को मुख्य मंत्री को संबोधित करते हुए ग्यापन भी सौपते हुए नजर आए اس موقعے پر ادھیاکش بار کاؤنسل رجل کمار پانڈیو اور زلہ ادھی وقتہ اسسوسریشن دوارہ ایک گیاپر زلہ جج اور زلہ دکاری خوصو پا گیا انہوں نے کہا کہ اس میں پردیش سرکار سے مانگ کی گئی ہے کہ اپر مکہ سچید دوارہ وقیلوں کے خلاف جو اور سممانی ٹکپنی کی گئی ہے اس کو لے کر ان کے خلاف کاروائی کی جائے اس کے ویروہد میں ہم آج ایک دن سے کارے سبترت رہیں گے یعنی شاشن دوارہ کوئی کاروائی نہیں کی جاتی تو ہم ایک بڑے آندورن کے لیے بات دی ہوں گے اور اسی قبر پر زیادہ اپ ڈیٹ کے لیے میرے سے یوگی دانیش میرے ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں دانیش کیا آپ کو جانکاری مل رہی ہے آخری جو وکیل ہیں یہ کیوں آپ روشت نظر آ رہے ہیں اور سچید پر کس طرح کیا روک لگ رہے ہیں دانیش میری آواز آ رہی ہے آپ کو دانیش کیا مجھے سن پا رہے ہیں تو گورکپور کا ہی پورا ماملہ ہے جہاں پر اپ مکھے سچیف کے خلاف عدی وقتان کو پردرشن لگاتار سامنی آ رہا ہے جس کو لے کر مکھے منتر کو ایک سمبودت گیاپن بھی ٹی ایم کو سوپا گیا ان کا کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ لگاتار عبدتہ کی جا رہی ہے جس کو لے کر انہوں نے پردرشن بھی کیا ہے اور ایک دن کا کارے بہشکار بھی کیا تصویریں آپ کے سامنے ٹرزم سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں سبھی عدی وقتان جو ہیں وہ سڑکوں پر اترتے ہوئے نظر آ رہی ہیں اور میری سیوگی دانیش اکبر بھی میرے ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں دانیش پردیش سرکار سے مانگ کی جا رہی ہے کہ مکھے سچیف جو ہیں وہ بار کاؤنسل ایسوسییشن عدی وقتان کے ساتھ لگاتار دوراچار کر رہے ہیں دور بیوار کر رہے ہیں ایسی کیا وجہ ہے کیا کہا گیا ان کی دوارا جو گیاپنس آبا گیا ہے وہ کسیف جو گیاپنس آبا گیا ہے وہ کس ماملے کو لے کر ساپا گیا ہے اس میں کیا مانگے کی گئی ہیں عدی وقتان دورا جو گیاپنس بیوار کری جو گیا ل美國 جیو گیاپنس آبا گیا ہے اور جہاں سب سے متغازد شکریہ دانیش تمام جانکاری شکریہ دانیش تمام جانکاری شکریہ دانیش تمام جانکاری شکریہ